ہیلو پرنٹس کیسے آپ سب آئی ہو کی صفحہ پچھے سو اور خوش ہوں اور یہ بس ہورا تھا سہر کا ٹائم تو سہر میں نے یہاں پھلیا تھا الب آج بنا تھا پراتے اور ہنڈی کی بجیہ جو کی میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہیں تو بس یہ میں سہر کر رہی تھی اور سہر وغیرہ کرنے کے بعد میں نے دال بھگو دیا تھا یہ چنے کی دال ہے اور میں نے اسے بھی گھو دیا تھا کیونکہ آج چنے کی دال بننا تھا مسالے والی تو بہت ہی آسان رسپی ہوتی ہے بہت ہی سوپردست بنتی ہے تو اس ٹائم بچ رہے تھے شام کے چار اور ممی اس ٹائم کی دال بنا رہی تھی تو یہاں پہ میں نے تیل لے لیا تیل جو وہ اچھے سے گرم کر لیا اس میں پیاز ڈال دی پھر دال کتنی اچھے سے ہماری بھیگ چکی ہے اسے پیاز جو ہے وہ لال ہو گئی تھی اور اس کا ہم نے اس میں ڈال ایٹ کر دیا اور یہ جو مسالہ ڈالا ہے اس میں ہم نے لیا ہے نمک اور سوکھی ہوئی ثابت لال مرچ اور زیرہ تو ہم نے اس کو پیس لے ایک پورڈر بنا لیا اور ہم نے وہی اس میں ایٹ کر دیا اور کوئی ایسے الگ مسالہ نہیں جائے دال جو وہ بن گئی تھی پھر اس کے بعد مجھے فرائز بنانے تھے تو فرائز بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ آلو اس طرح سے کٹ کر کے پانی میں بھگو دیئے تھے تو بس میں نے اس کا پانی جو وہ پھیک دیا ہے اور آلو کو میں نے اس طرح سکھ پہلے برطن میں لے لیا ہے تو بس اب میں اس میں ایٹ کروں گی کھونڈ فلور اور پھر میں نے اس میں ایٹ کیا نمک اور بلے پر پر نمک بہت زیادہ میں ایٹ نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا کرنا ہے تو بس ہم نے اسے اچھے سے مکس کر دیا اور ہم اسے رکھ دیں گے کم سے کم پاس سے دس منٹ کی لئے جس میں یہ اچھے سے سوک جائے اور کونڈ فلور اور آلو سوچے سے مکس ہو جائے تو بس میں نے مکس کرنے کے بعد اسے رکھ دیا تھا دال جو وہ بن گئی تھی پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد ادھر میں آگئی پیاس کے پکوڑ بنانے کی لئے تو یہاں میں نے پیاس لیا ہے اور میں نے اس میں سپرنگ آنین جالی ہے جو اس کا جو پیچھے والا ہوتا ہے ساگا گرین میں نے اس میں ڈالائے کٹ کر اور بس جیسے پیاس کا پکوڑا بنتا ہے بیسر نمک خلگی مرچہ اور رائس فلور اور آج میں نے اس میں ایٹ کیا ہے کھڑا دھنیا تو بس اس طرح سے میں نے یہ پیاس کے پکوڑیں تیار کر لئے کھڑ دھنیا سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھا ایک فلیور آ جاتا ہے پکوڑوں میں تو میں پیاس والا جب میں بناتی ہوں اس طرح تو میں اس میں کھڑا دھنیا ایٹ کرتی ہوں موسیقی 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 موسیقی